پاکستانی عوام کا مہنگائی اور ٹیکسوں کی چکی میں پیسنے والی عمران خان حکومت میں بلاخر ملک کی ڈوبتی معیشت کو سہارہ دینے کی خاطر وسیعت اور قومی مفاد میں بھنگیوں کی توب چلاتے ہوئے بھنگ کی کاش کے ایک بڑے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھتی ہے تاہم ناقضین کا کہنا ہے کہ مرگیاں بکریاں اور کٹے پال کر معیشت سنوارنے کا منصوبے بنانے والے کپتان کے ویجن کا اقتطام اب بھنگ کی کاش سے ملکی قسم سنوارنے کے بھنگ بھرے خواب پر ہوا ہے وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے این مطابق بھنگ کی کاش کے منصوبے کا افتتاہ کرنے والے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز کے مطابق اس پروجیک کو ہیمپ ویلیو چینڈ ڈیویلپمنٹ پروگرام سن دوہزار اکیس کا نام دیا گیا ہے منصوبے کی سرکاری جستاویزات کے مطابق وزارت سائنس او ٹیکنالوجی اور پاکستان کانسل برائے سائنٹیفک اینڈ انڈسٹری اور ریسرچ کا پروگرام سنتی تیبی اور سائنٹیفک مقاصد کے لیے ہے منصوبے کے تحت بھنگ کی کاش ڈیزائننگ پروسیسنگ اور ریفائننگ کی جائے گی اور سرکاری زمین سے حاصل ہونے والی بھنگ کی فصل سنتی اور تیبی مقاصد کے لیے استعمال ہوگی وزیر اعظم عمران خان کو توقع ہے کہ بھنگ کی کاش سے مقامی کاشکاروں کو چار سو ارب ڈالر کی عالمی مارکیٹ تک رسائی ملنے کے ساتھ ساتھ ملکی برامدات پر بھی اضافہ ہوگا تاہم اردو نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر حکومت کے جانب سے بھنگ کاش کر کے ملکی معیشہ سنبھالنے کا منصوبہ تنقید اور مذاق کی ضد میں ہے شہزاد اقبال نامی ایک سارف نے کہا کہ اب ہم پی ٹی وی نیوز پر کچھ یوں سنا کریں گے بھنگی کاشکاروں کے نام وزیر اعظم کا اہم پیغام سوہیل اختر نامی سارف کے تو امتحانی پرچوں کو بھی فکر پڑ گئی انہوں نے لکھا کہ پیپرو میں ایسے سوالات آئیں گے سوال نمبر چار پاکستان میں بھنگ کی کاش کے عظیم منصوبے کی بنیاد کس نے اور کب رکھی ایک اور سارف ندیم اقبال نے لکھا کہ بھنگیوں کی توپ کے لیے مشہور لاہور شہر کے پرانے باسی امران خان نے بلاخر بھنگ کے ذریعے ملکی معیشہ سنوارنے کا انوخہ ہر ڈھونڈ ہی لیا اسے کہتے ہیں ویجن اور تخیل کی پرواز بھنگ کے حکومتی منصوبے پر تنز کرتے ہوئے مسلم لگ ڈھونڈ کی راہنما ہینہ پرویز بٹنے سے پی ٹی اے حکومت کا واحد کامجاب منصوبہ قرار دیا تاہم وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹکنالوجی سینیٹر شبلی فراز نے اس منصوبے پر ہونے والی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھنگ کا پودا لباس کاسمیٹکس پرنٹر کی روشنائی لکڑی کے حفاظتی سامان ڈیٹرجنٹ سابون اور روشنی کے لیے استعمال ہونے والا تیل بنانے کے کام بھی آتا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھنگ کی کاش حکومت کی نکرانی میں ہوگی جبکہ نیزی شعبے کو اس منصوبے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بھنگ کی کاش سے اگلے تین سال میں پاکستان ایک ارب ڈالر کا ذرہ مبادلہ کما سکتا ہے بھنگ کی کاش کے لیے پشاور جہلم اور چکوائل کے ذرہی علاقوں کا انتخاب کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں قائم ادارے انٹرنیشنل سینٹر فور کیمیکل اور بائیولوجیکل سائنسز نے تحقیق کے بعد بھنگ کی کاش کے لیے تین علاقوں کے نشاندر ہی کی تھی جن میں مری ایکسپرس فیسے ملہکہ علاقے موزا لوکوٹ، صوبہ خیبر پختونخواہ کا زلہ حریپور اور سندھ کے زلہ تھٹھا کا علاقہ میرپور ساکرو شامل ہے حکومت کا موقف ہے کہ بھنگ کینسر سمیت ان دیگر بیماریوں کی عدویات بنانے کے لیے استعمال ہوگی جن میں مریض شدید درد کا شکار ہوتے ہیں حکومت کا موقف ہے کہ چین میں چالیس ہزار اکڑ پر بھنگ کاش ہو رہی ہے جبکہ کینیڈا میں ایک لاکھ اکڑ پر بھنگ کاش کی جا رہی ہے لہذا پاکستان میں ایسا کیوں نہیں کیا جا سکتا وفاقی وزیر برائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کہنہ ہے کہ دنیا بھر میں بھنگ کی کاش کا بزنس پچیس ارب ڈالر سے زیادہ ہے ان کا خیال ہے کہ بھنگ ٹیکسائل کی سنت میں بھی استعمال ہوگی کیونکہ کپاس کی کاش کم ہو رہی ہے اس لئے بھنگ کو اس کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جائے گا تاہم سینیٹر شیبلی فراز نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ بھنگ کی سرکاری سطح پر کاش سے ملک میں بھنگیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا واضح رہے کہ بھنگ کے پودے میں سینکڑوں قیمیائی اجزاء ہوتی ہیں جن میں سے کچھ سرور کی کیفیت پیدا کرتے ہیں لہٰذا محضب ممالک میں اسے خطرناک نشاء اور مواد قرار دے کر اس پر تحقیق کا دائرہ محدود کیا جا رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا